سوال نمبر ای شراب کا نصر اس تریو پروس پر الگ الگ کیوں ہوتا ہے؟ سوال نمبر دو پولیس سائریں بچاتی ہوئی کیوں آتی ہے؟ سوال نمبر تین کتے اتنے وفادار کیوں ہوتا ہے؟ سوال نمبر چار ریفریجیٹر میں چھوٹی سی لائٹ کیوں دی جاتی ہے؟ سوال نمبر پانی اوپر سے نیچے ہی کیوں گرتا ہے؟ سوال نمبر چھ سمان کی قیمت ایک روپے کم کیوں ہوتی ہے؟ سوال نمبر ساتھ انسان کی آنکھیں کیوں فڑکتی ہے؟ سوال نمبر اٹھا وائجاج کی کھڑکی گولی کیوں بنای جاتی ہے؟ سوال نمبر نوچلتی ہوئی سائیکل نہیں گیتی جبکہ کھڑی ہوئی سائیکل گیتی ہے ایسا کیوں؟ اور سوال نمبر دس کیا قوران و ویرس دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر ایک شراب کا نصر اس تریو پروس پر الگ الگ کیوں ہوتا ہے؟ دس اپ پوسو مہیلاو پر شراب کے ویوین ویوہار کے کچھ جیویک اور شاریری پرنام پائے گئے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ مہیلاو کو اپنے پروس سمکرشوں کے سمان ماتر میں شراب پینے کے بعد بھی آسانی سے نصر چڑھتا ہے جیسا کی ہم سب جانتا ہے کہ شراب سیدھے رکھ پروہ میں ملتی ہے اور سیدھے مستے تک جاتی ہے پوسو کی تلنا میں مہیلاو کے شریف میں ماسویسیوں کا گنت کافی کم ہوتا ہے اور اس لئے پانی کے لیے بہت کم جگہ ہوتی ہے مہیلاو میں سوہاوی گروپ سے شریف میں وسط پر ادھک ہوتا ہے اور شریف کے پانی کا ادھک کم ہوتا ہے اس لئے مہیلاو کو شراب کے لیے ایک ادھک سنویدنشیل پردیکریہ کا انوباب ہوتا ہے درست جب مہیلاو کی بات آتی ہے تو شراب کا پرباو اکار کے مابڈنڈوں سے پرے ہو جاتا ہے بیگیارنگوں نے پتہ لگایا ہے کہ مہیلا ایلکاہول ڈی ہائی ڈیزن نامک ایک ایجزائن کی کم ماترہ کا اتبادن کرتی ہے جو لیور میں بنتا ہے اور شریف میں ایلکاہول کو توڑتا ہے اس لئے تلنا میں مہیلاو میں نشے کی لت ادھک تیجی سے وکسیت ہوتی ہے یادی مہیلا نیامی تروپ سے شراب کا سیون کرتی ہے تو ان میں لیور کی بیماری اور ویوین آنترک انگوں کو نقصان ہونے کی سمبھاونا ادھک ہوتی ہے سوال نمبر دو پولیس سائرن بجاتے ہوئے کیوں آتی ہے دراصل سب سے مکہ کارن یہ ہے کہ اگر سائرن نہ بجائے جائے تو لوگ سڑک خالی نہیں کریں گے سڑک پر بھاری ٹیفک ہوا تو پولیس کے لیے گھٹنا سطل پر پہنچنا ہی مسکل ہو جائے گا سائرن لوگوں کو صدق کرنے کے لیے ہے کہ ایک اویجنسی وہان آ رہا ہے تو پہلے ہی راستہ چھوڑ دے کچھ سائرن ایک میل دور تک سنائی دیتے ہیں جس سے یہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے دراصل لوگوں کا یہ ترق سہی ہے کہ اپرادی سائرن کی آواز سن کر بھاگ سکتے ہیں پر اس کا دوسر پہلو یہ بھی ہے کہ پولیس کی گاڑی آتی جان کر اپرادی بینہ جرم کیے بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کئی بار آپ نے ہندی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ دو گھٹوں کے بیچ لڑائی ہونے والی ہوتی ہے کہ پولیس کا سائرن بستا ہے اور وہ ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے کبھی کبھی چور سائرن سن کر بھی بینہ چوری کیے بھاگ جاتا ہے تو یہ انترہ بیتوکہ بھی نہیں ہے جتنا کی بیتوکہ پرتک ہوتا ہے دراصل مال لیجئے کہ ایک بیلڈی میں کچھ وعدات ہونے کی خبر ملی ہے اور پولیس ٹھیک موقع پر سائرن بچا کر پہنچی اس ایسے استطیق میں اپرادی بھاگنے کی کوشش کرے گا جس سے اس کی پیچھان پولیس کے لیے آسان ہو جائے گی پولیس چاہے تو پیچھا کر اسے دبوت بھی سکتی ہے سوال نمبر تین کتے اتنے وفادار کیوں ہوتا ہے دراصل کتے کی وفاداری کے کئی کارن ہے ایک کتے کو ہمیشہ سے ہی مالک یہ سکھاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور اسے کیسے رہنا ہے ایک گھرے لو کتہ گھر سے بہت کچھ سیکھتا ہے اس کا سیرہ سا مطلب یہی ہے کہ آپ اسے بوجن دیتے ہیں اور آپ اسے اس کے رہنے کے لیے آواز پدان کرتے ہیں اس وجہ سے وہ آپ کے پرتی وفادار رہتا ہے اور جہاں ہی طور پر یہاں آپ کسی او جیپ کے ساتھ بھی ایسا کریں گے تو اس کے اندر کچھ حد تک وفاداری کی بھاب نہ وکسیت ہو جائے گی لیکن کتے جتنی وفاداری وکسیت نہیں ہو پائے گی اس کے پیچھے ایک کارن یہ بھی ہے کہ کتے پریبار کے سدرسوں سے ادھیک لگاو رکھتا ہے اسی وجہ سے وہ آپ کے پتی وفادار ہوتا ہے درستہ سال دو جار پاچ میں کیے گئے ویگیانی قدیان کنوسار کتے اس وجہ سے بھی اپنے مالک کے پتی وفادار ہوتا ہے کیونکہ مالک کی گند اس کے دماغ میں کیونکہ سخاراتمک بھاوناوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے ایک پریوک کے دوران کتے کو اپنے مالک کی گند اور ایک اجنوی گند کو سنگایا گیا جب کتے نے مالک کی گند سنگا تو اس کے دماغ کا ادھیان کیا گیا اور پایا گیا کہ ویگن کتے کے لئے سخاراتمک ہے جبکہ اس نے جب اجنوی کو سنگا تو اس نے کوئی پرتکریہ نہیں دی مطلب اسے یہی لگتا تھا کہ اس نے پورے پریوار کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے سوال نمبر چارز ایفیجیٹر میں چھوٹی سی لائٹ کیوں دی جاتی ہے درستہ ایفیجیٹر کے اندر جلنے والی بطی ایک پرکار کا انڈیکیٹر ہے جو کی پردشیت کرتا ہے کہ سب کو سماننے روپ سے چل رہا ہے درستہ ایفیجیٹر کے اندر روستی پدان کرتا ہے جس سے کسی بھی سمیں فریز کے اندر رکھی کوئی بھی وسطو آسانی سے دکھائی دے سکے سماننے تھے ان بلفوں کے خراب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ خراب ہو جائے کرتے ہیں لیکن سمبھف ہے کہ فریز خراب ہو گیا ہے تب ہی انڈیکیٹر نہ جلیں اور سب سے بڑی بات فریز میں اندھیرہ بھی رہے گا سوال نمبر پانچ پانی اوپر سے نیچے کی طرف کیوں گرتا ہے درستہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں بھار والی وسطوے اوپر سے نیچے گروتو آکاسنگ کے پراب سے گرتی ہے یہ نیم پانی کے لیے بھی لاغو ہوتا ہے گروتو آکاسنگ کے کارانی پانی اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے سوال نمبر چھے سمان کی قیمت ایک روپے کم کیوں ہوتی ہے دراصل آپ سبھی نے ہمیشہ دھیان دیا ہوگا کی کمپنی ہمیشہ سمان کی قیمت 99 روپیز 199 روپیز 299 روپیز 999 روپیز جیسے داموں پر سمان بھیجتی ہے لیکن وہ 100 روپے 200 روپے 300 روپے یا پھر 1000 روپے دام نہیں رکھتی اس کے پیچھے کئی کاران ہیں پہلی بات تو جیسے کہ آپ مان لو کہ 1000 روپے پر 100 روپے ٹیکس لگے گا لیکن 100 روپے سے لے کر 999 روپے اس تک 20 روپے کا ٹیکس لگے گا تو کمپنی اس لیے ہمیشہ ایسے سمان 1 روپے کم میں بھیجتی ہے تاکہ اسے ٹیکس کم دینا پڑے جس سے کمپنی کا سمان بجار میں کم داموں پر ملے گا اس کا دوسرا کاران یہ ہے کہ جیسے کہ مان لو کہ کوئی سمان 999 روپیز میں ہے کوئی ویکتی اسے 1000 روپے میں سمجھ کر لے گا تو کوئی ویکتی اسے 900 روپے سمجھ کر لے گا وہ دکندار کو ایسے ہی ویکتی کی جروعت ہوتی ہے اس کو تو کم دام ہی لگتا ہے لیکن وہ 1000 روپے سے مات ایک روپے کم ہوتا ہے دکندار بہت سے دکندار ایک روپے واپس بھی نہیں کرتا ہے سوال نمبر ساتھ انسان کی آنکھیں کیوں فڑکتے دراصل اس کے کئی ویکتیانی کارن جیسے بہت دیتک کمپیٹر پر بیٹھ رہنا بہت کم سونا آنکھوں میں تناب پوشک تتو کی کمی اس کے بچنے کے اپائے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل اس کے لئے جارت سے زیادہ پانی لے جارت سے زیادہ نیل لے اور اپنی پلکوں کو جو جو سے جھپکانا شروع کر دے اپنی آنکھوں کی اچھے سے مساج کریں کمپیٹر پر دیکھنے کے کچھ دیر بعد اپنی پلکوں کو جھپکائے یا اپنی آنکھوں سے دور کا دیکھیں کوفی چائے اور چوکلیٹ آدھی کم سے کم لے سوال نمبر آٹھ ہوایزاز کی کھڑکی گول کیوں بنائی جاتی ہے دراصل پلین کی چکوڑ کھڑکیاں ایک دواب والے کیون کے ساتھ تناور ٹیگنگ کا کارن ہوتی ہے کیونکہ چکوڑ کھڑکیوں پر دواب ایک جگہ آتا ہے وہیں گول و کونے والی کھڑکیوں پر وہ دواب بڑھ جاتا ہے 1950 میں جب ہوایزاز سمانے لوگوں کے لئے شروع کیے گئی تھی تو اس سمیں ہوایزاز میں چکوڑ کھڑکیاں ہوا کرتی تھی اس وجہ سے 1953 میں دو ہوایزاز ہوا میں شتیگیز ہو گئے اور 56 لوگوں کی جان چلی گئی اس کریش کا کارن ہوایزاز کی کھڑکیاں ہی تھی دراصل ہوایزاز میں کھڑکیوں میں چکوڑ کونے ہونے کی وجہ سے کمجور ہوتے ہیں کھڑکیوں کے اس لیجائی میں چار کمجور سپورٹ ہوں گے اور پریسر پڑھنے پر وہ ہوا میں چٹک سکتے ہیں اس وجہ سے کھڑکیوں کو گولاکار یا کونہ کو گھوما کر بنایا جاتا ہے جس سے پریسر وطریت ہو جاتا ہے اور کھڑکیوں کے شتیگی ہونے کی سمباونا بھی کم ہو جاتی ہے سوال نمبر نو چلتی ہوئی سائیکل نہیں گرتی جبکہ کھڑی ہوئی سائیکل گیز جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دراصل چلتی ہوئی سائیکل جب سائیکل گتیمان ہوتی ہے تو چالک اسے ہینڈل کہ اپیوک سے بھار کو پتھوی کے گروتو واکسن کے کیندر کے سیدھ میں رکھتا ہے جس سے پتھوی کا گروتو واکسن بل سائیکل کے بھار کے ساپیش ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی پرواب نہیں پڑتا سائیکل چلتی ہے پرندو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سائیکل چلانے کے آرہم میں ہینڈل کو کئی بار دائیں بائیں اور اسے سنتولیت کرنا پڑتا ہے اور سنتولیت ہو جانے یا پتھوی کے گروتو واکسن کے سیدھ میں آ جانے پر سائیکل چڑھ پڑتی ہے سنتولن بگڑنے سے سائیکل گروتو واکسن کے سیدھ میں نہیں رہ پاتی اور پتھوی کا آکرشک بل اسے کھیس لیتا ہے اور سائیکل گر جاتی ہے سوال نمبر دس کیا کورانہ وائرس دوبارہ بھی ہو سکتا ہے دسکر کم سے کم چودہ فیصدی ایسے معاملے ہیں جن میں پہلے اس وائرس سے ٹھیک ہوئے لوگوں میں کورانہ وائرس ٹیس دوبارہ پوزیٹی پایا گیا ہے ان میں فیصے وائرس سنکمت نہیں ہوا ہے بلکہ وہی وائرس پھر سے ان کے شریع میں خود کو بڑھا رہا ہے اسے میڈیکل وگیان میں باؤنسن بیک کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ویکتی کی لوگ پرتیرودر شکتی کورانہ وائرس سے ہمیشہ کے لئے لڑنے کے لئے تیار نہیں ہو پاتی اور جیسے ہی ویکتی کی لوگ پرتیرودر شکتی جرہ کمجور پڑتی ہے پہلے سے شریع میں موجود وائرس شریع پر حملہ کر دیتا ہے دسل کچھ وائرس انسانی شریع کے بیتر تین مہینے یا پھر اس سے عدیب وقت تک رہ سکتے ہیں اگر کسی ویکتی میں وائرس ملا ہے اور اس کے بات کیا گیا ٹیس نیگٹیو آیا ہے تو مانا جاتا ہے کہ اس ویکتی کے شریع نے اس وائرس سے لڑنا سیکھ لیا ہے اور اس کارن وہ وائرس پھر سے اس ویکتی کو پریشا نہیں کر سکتا لیکن کئی بات شریع کے ایسے ٹیشو میں کچھ وائرس ہی پہ رہ جاتا ہے جہاں شریع کی لوگ پتی روز شکتی کا اثر کم پوچھتا ہے دسل کوویڈ نائنٹین ایک نیا وائرس ہے جس کے بارے میں ہمیں کم ہی پتا ہے اس کے بارے میں روز نئی نئی جانگائی جھٹائی جا رہی ہے اس کارن اس کے دوبارے سنکرمن کے کارنوں کے بارے میں کہنا ہمارے لئے ابھی بھی مشکل ہوگا تو دوستو آج ہم نے آپ کے دوبارے پوچھے جانے والے پشنوں کو اتتر دینے کی پوری کوشش کی ہے اگر آپ بھی ہم سے کوئی پسند پوچھنا چاہتا ہے تو کمیٹ باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ہم اس کو اتتر دینے کی پوری کوشش کریں گے اور ہاں دوستو آپ کے دوبارے کافی سارے سوال ہم سے پوچھے جاتا ہے سارے سوالوں کا جواب دینا ہمارے لئے سمبب نہیں ہے اس کے لئے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں نمس کا دوستو